مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کی بارگاہ میں ارز کروں گا حضور آپ ابتدائی طور پر کلام فرمائیں کہ رمضان کیسے گزار ہے سب سے پہلے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان قمری سال کا نوہ مہینہ ہے سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متفرق طور پر بعض مہینوں کے فضائل مذکور ہیں لیکن رمضان مبارک وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے پہلے اللہ عز و جلہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منذبط مربوط اور مفصل خطبہ ارشاد فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سنت سے استمساق کرتے ہوئے ہمیں اس مبارک خطبے کے کلمات دہرانے چاہیے کیونکہ تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے ادا کردہ کلمات میں جو معنویت ہے جو برکات ہیں وہ کسی بندے کے کلام میں نہیں ہو سکتا ہے کیا کہنا ہے مرتزا صبحان اللہ سبحان اللہ شعب الایمان میں امام بے حقید نے روایت کیا ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شابان کہ ایک بار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے موٹیویشن کے لیے ترغیب کے لیے ذہنی اور فکری طور پر ان کو تیار کرنے کے لیے شابان کے آخری دن ایک مفصل اور مربوط خطبہ ارشاد فرمایا سبحان اللہ وقال یا ایوہ الناس میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو قد اظل لکم شہر عظیم تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے شہر مبارک یہ برکت والا مہینہ ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مقدر فرمائی ہے کہ اگر کوئی اس رات کو اللہ کی بندگی میں اس کے حبیب کریم کی غلامی میں اور عبادت میں گزار دے تو ہزار مہینوں کی مسلسل عبادت سے بھی یہ افضل ہے سبحان اللہ واہ واہ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ادہ بخسلت من الخیر فیہ کانک من ادہ فریدتا فی مہ سوا کہ جس نے اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت انجام دی تو اس کو دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر اللہ تعالی عجر عطا فرمائے گا ومن ادہ فریدتا فی تانا کمن ادہ سبعین فریدتا فی مہ سوا اور جو اس مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا شیئر کریں اور لازمی چینل کو سفرائب کریں